اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب میں انام ارفہ فیروز زکیہ پاکستان کرکٹ سے جڑی ہر خبر پر نظر تجزیہ اور ریوز آپ کے لیے میں ان ویڈیوز ملے کر آتا ہوں اس ویڈیو میں بھی ہم کچھ ڈسکشن کریں گے ایک دو نیوز ہیں اور ایک شکوا بھی ہے جو میرا انڈین کرکٹ پان سے ہے وہ میں ضرور آپ سے شیئر کروں گا اور آپ ویڈیو کے انڈ میں وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو آپ ضرور انڈ تک دیکھے گا لیکن اس سے پہلے ہم ایشیا کپ � ٹوئنے ٹھئی کے حوالے سے کچھ سرحد پار کچھ خبر آئی ہے اس پر ڈسکشن کریں گے اور کیا ایشیا کپ ٹوئنے ٹھئی پاکستان میں ہو پائے گا یا نہیں کیا انڈیا اس میں پارٹی سپیٹ کرے گا یا نہیں اور جو گارمنٹ ہے موڈی گارمنٹ اس ٹائم اور جو پاکستان کی گارمنٹ ہیں ان کے درمیان کیا ریلیشنشپ اس طرح کے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں آ کر ایشیا کپ ٹوئنے ٹھئی کھیل پائے گا یا نہیں تو اس ویڈیو میں ہم یہی � جو ٹی ٹونی ورلڈ کپ میں اس ٹائم پریکٹس بھی ساتھ کرتے ہمیں دکھائی دیا ہیں ملتے جلتے بھی دکھائی دیا ہیں تو اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں میں آپ سے بات کروں گا تو ویڈیو ضرور اینڈ تک دیکھے ہوئے چینل کو آپ ضرور سبسرائب اور لائک کر لیں دیکھیں پہلے تو دسکشن اسیا کپ ٹوئنٹرین 3 کے حوالے سے ہے کہ ایک فلیکسبلیٹی اور جو کہتے ہیں نا کہ برف کا پگل جانا وہ سرحد پار ہمیں کچھ دکھائی دیا ہے جی بلک انڈیا کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں بی سی سے انہیں کچھ سوچ ویچار کے موڈ میں اپنے آپ کو وہ لے کر گئے ہیں اور کچھ سوچنا شروع کیا ہے کہ کیا ہمیں اسیا کپ ٹوئنٹرین 3 جو پاکستان میں شیڈیول ہے کیا اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے یا نہیں یہ خبر آئی ہے اور میں اس سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ دیکھیں پی سی بی کا کلیر سٹانس ہے کہ جتنے بھی اب ٹورنمنٹس ہیں یا بائی لیٹرل سیریز ہیں جو پی سی بی نے ہوس کرنی ہے جو پاکستان میں ہونی ہے جو ہوم سیریز ہیں پاکستان کی وہ صرف پاکستان میں ہی ہوں گی جائے سبجیکٹ ٹو انڈیا آتا ہے یا نہیں آتا یا کوئی ٹیم آتی ہے یا نہیں آتی وہ یو اے ای میں یا کہیں اور نیوٹرل وینیو پہ اب نہیں ہوگی صرف پاکستان میں ہی ہوگی یہ کیٹیگوریکلی پی سی بی نے سٹیٹ کر دیا ہے تو یعنی کہ اسیا کپ ٹوئنٹرینی تھری جو فٹی اوورس پہ بیسٹ ہے وہ پاکستان میں ہی ہوگا اب دوسری جانب چلتے ہیں بی سی سی کی جانب کے کیا بی سی سی پاٹیسپیٹ کرے گا یا نہیں دیکھیں بی سی سی کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے میٹنگے کال کر لی ہے اور اس میں ڈسکشن کی جائے گی کہ کیا ہمیں اسیا کپ ٹوئنٹرینی تھری جو پاکستان میں ہے اس پہ پاکستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور یہ جو سوچ چاہ رہی ہے یہ پہلے نہیں آئی تھی یہ ایک پوزیٹیوٹی ہم لے سکتے ہیں کہ بی سی سی نے فائنلی اب سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں پاکستان جا کر کھی ملنی چاہیے کیونکہ یہ جو ایک ایشیا کا ہوگا جس میں ملٹی ٹیم کا یہ ٹورنمنٹ ہے اس میں انڈیا پارٹسپیٹ کرے گا اور یہ ایک طرح سے جو ہے نا ایک سٹپ ہوگا ٹورڈز بائیلٹر سیریز جو کئی سالوں سے جو ہے وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان نہیں ہوئی تو یہ بہت ہی ایک اہم ہے اور اگر بی سی سائے نے میٹنگ کال کی ہے وہ سوچنا شروع انہیں نے کر دیا ہے تو یہ بہت ہی میں کہتا ہوں بہت بڑی پیش رفت ہے کہ بی سی کے جانب سے بھی اب ایک قدم بڑھائے گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب اب بات کر لیں کہ کیا یہ بی سی سائے کی حد تک ہی ہے یا نہیں دیکھیں صاف سی بات ہے کہ بی سی سائے اور پی سی بی کے جو پیٹرن ہے وہ انڈین گارمنٹ اور پاکستان گارمنٹ رسپیکٹیو لی ہیں یعنی کہ پاکستان گارمنٹ اگر الاؤ کرے گی تو پاکستان انڈیا جا کے کھیلے گا اور اگر بی سی سائے کو موڈی گارمنٹ الاؤ کرے گی تو تب ہی جو انڈین کرکٹ ٹیم ہے وہ پاکستان آگر کھیلے گی لیکن ایک مجھے پوزیٹیوٹی اس میں یہ ضرور دکھائی دے رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو کشمیر کا ایشو ہوا تھا ایسے تو کافی سالوں سے چل رہا ہے لیکن جو پانچ اگست کو ہوا تھا اس کے بعد جو عمران خان کی گارمنٹ بھی بہت سادہ انہوں نے ایک سٹرانگ اور ایک ہاش قسم کا سٹانس لے لیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اب بلکل ہی روابط ختم کانٹیکس ختم جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک ہم جب وہ ان کے ساتھ رابطہ قائم نہیں کریں گے اور کرکٹ بھی اس کے بعد بلکل جو ہے وہ اس پہ پی سی بی نے بھی اور پاکستان گارمنٹ نے بھی اس پہ قدم بڑھانا بلکل ختم کر دیا تھا لیکن یہ ایک طرح سے پوزیٹیوٹی ہے کہ وہ اب جو مسئلہ تھا وہ اب تھمنا شروع ہو گیا ہے اس پہ بات چیت اب بلکل ختم ہو گئی ہے نہ پاکستان کی جانب سے کچھ اب اس طرح کی بات کی جاتی ہے نہ ہی جو ہے وہ انڈین گارمنٹ تو اس حوالے سے بات نہیں کرتی تو انڈائریکلی یا ایک انکانشیسلی جو مسئلہ تھا پائیو آگست کا کشمیر کا وہ تھمنا شروع ہو گیا ہے اور شاید اب جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کو اب جو ٹریڈ ہے وہ انڈیا کے ساتھ دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے جو وہ باتیں گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک طرح سے جو کہتے ہیں نا کہ مختلف کڑیاں آپس میں جننا تو اس کا دیفنیٹلی کرکٹ پر بھی اثر پڑے گا اور جو کرنٹ گارمنٹ ہے شباز شریف کی جو نون کی لیک گارمنٹ ہے پاکستان میں اس کے جو رابطے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ماضی میں کافی اچھے رہے تھے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید کرکٹ ڈیپلاومسی جو ہمیں دکھائی دے اور جو گارمنٹ تو گارمنٹ اگر اس میں بات ہو تو انڈیا پاکستان آ کر ایشیا کا ٹوئی ٹوئی ٹری ضرور کھیل سکتا ہے تو یہ ایک پوزیٹیو میں کہوں گا بی سی شای کے جانب سے ایک قدم ہے کہ اگر وہ سوچ بھی اس پر رہے ہیں تو پاکستان گارمنٹ کو بھی اس پر سوچنا چاہیے اور انڈیا گارمنٹ کو بھی اس پر سوچنا چاہیے اب بات کر لیں پاکستانی کرکٹرز اور انڈیا کرکٹرز کی کہ وہ میسج جو کرکٹ فانز ہیں انڈو پاک کرکٹ فانز ان کو کیا دے رہے ہیں دیکھیں بہت ہی سٹرونگ میسج وہ دے رہے ہیں کہ اپس میں گرے روئی شرما سے بات ہوئی کہ آپ لوگ کی جو ہے وہ رائیولری ہوتی ہے یا اس حوالے سے کیا آپ لوگ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نومل رہتے ہیں ہم لوگ فیملیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں ہم گاڑیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ سیشن میں بھی بالنگ کر رہے ہیں شاہن programmedor شامی کے ساتھ بالنگ کر رہے ہیں نیٹ میں اور ایک دوسرے کو سکھا بھی رہے ہیں بولنگ قصہ جو ہے وہ کرنی ہے ٹپس ایک دوسرے کو ضرور دے رہے ہوں گے لیکن سوشل میڈیا پہ انپورچنیٹلی جو کرکٹ فانس ہیں وہ ایک دوسرے کو فاؤل لینگوش تک جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں لیکن مہت سپیسفیکلی میری جو ایک شکوا ہے جو میں نے کہا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ وہ کیا ہیں انڈین کرکٹ فانس ہیں تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا انڈین کرکٹ فانس کو کہ وہ اپنی جو ٹیم ہے اسے آپ ضرور سیکھیں ویڈیو کی ہمبلنس سے آپ سیکھیں روش شرما کی جو ہمبلنس سے اس سے آپ ضرور سیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ صرف گانیاں دینا یا ایک دوسرے کے نام بگاڑنا یہ بہت ہی غلط بات ہے جو انڈین کرکٹ فانس کی جانب سے بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ آپ کی ٹیم اگر ایک گوڈ بل جیسٹر کے طور پاکستان ٹیم کے ساتھ اگر مل رہی ہے تو اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیے کرکٹ فانس کو بھی اور اسی طرح ہی بیہیف کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں فاؤل لینگوز یوز کرنا گالیاں دینا یہ کوئی محذب یا سیویلائزڈ نیشن یا کوئی کلچر جو ہے وہ نہیں دکھاتا اور اس کو دیفنیٹلی جو انڈین کرکٹ فانس ہوں کو ضرور اس پر دیکھنا چاہیے کیونکہ مجورٹی جو پاکستان کرکٹ فانس یا اگر انڈین کرکٹ فانس ان کا موازنہ کریں تو انڈین کرکٹ فانس کی جو کہتے ہیں نا کہ گالیاں دینے کا ریشو اور پاول لینگوز یوز کرنے کا ریشو وہ بہت زیادہ ہے تو اس پر انڈین کرکٹ فانس کو ضرور جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ اب پاس آنے کو قریب آنے کا وقت ہے کیونکہ کرکٹ بھی اب بہال ہونا شروع ہو گیا بیک تو بیک ہمیں انڈو پارک رکٹ میچز دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اب ضرور ہی ہے کہ انڈین کرکٹ فانس بھی جہاں وہ تھوہ سا جیسٹر دکھائیں دیکھیں پاکستان کے سٹیڈیمز میں جو ویرات کولی کو روی شرما کو بیٹنگ کرتے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے بھی سٹیڈیمز میں جو بابر آزم محمد رزوان کو بیٹنگ کرتے ضرور دیکھنا چاہیے اور کرکٹ فانس کو اور شاہین شاہ فریدی کو بالنگ کرواتے جو ہے وہ ضرور دیکھنا چاہیے تو یہ سوچ آپ لوگ بھی پیدا کریں کیونکہ لڑائی مارکٹائی اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا گوڈویل جسٹر جو ہے وہ دوسرے کو دکھانا چاہیے عزت دوگے تو عزت دوگے یہ ایک فارمیلہ ہے جو پاکستان کرکٹ فانس کو بھی اپنانا چاہیے اور انڈین کرکٹ فانس کو بھی جو ہے وہ ضرور اپنانا چاہیے فیڈبیک اپنی آپ مجھے ضرور دیجئے گا اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کی فیڈبیک میں ضرور پڑھتا ہوں اور پاپکے روز کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا اشار رکھئے گا اللہ حافظ